حضرت مولانا قاسم الانواتر رحمت اللہ علیہ جو بانی داروں دیو بند تھے تو ان کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کہیں چھپ جائیں چونکہ آپ کے تو ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے حضرت ایک جگہ چھپ گئے تین دن کے بعد پھر مسجد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت اگریز آپ کی جان کے درپیہ ہے اور اسے جہاں موقع ملال گرفتار کرے گا فانسی لکھا دے گا تو جان کا خطرہ ہے تو آپ چھپ جائیں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالی تو مجھے غار سور میں تین دن کی روپوشی نظر آتی ہے میں تین دن روپوش رہا اب میں باہر آ گیا ہوں اگر فانسی بھی لٹکائیں تو میں لٹک جاؤں گا مگر عمل وہ کروں گا جو سنت کے مطابق ہوگا دالوں گے بند بن گیا تو درمیان سین میں ایک باغیچہ سے بنایا گیا اس میں حضرت نانوٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک پودا لگوایا اور پودے کی بڑی فکر ہوتی آتے جاتے مالی سے پوچھتے پی وہ پودا چل رہا ہے نا پانی دیا اس کا خیال رکھا اس کو خراب دی وہ کہتا ہے حضرت میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں مگر مسئلہ کیا ہے کہ پودے تو کئی لگے ہوئے ہیں آپ جب بھی آتے ہیں اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت نانوٹی رحمت نے فرمایا کہ وہ گلاب کا پودا ہے اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے پسین اتھر سے جو خشبو آتی تھی گلاب کی خشبو اس کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھی تو میں نے یہ گلاب کا پودا اس لیے لگوایا کہ اس کی خشبو کو سن کے مجھے نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ یاد آیا کرے گا حضرت مولانا حسین نے مدین احمد اللہ علیہ مدینہ تیوہ میں رہتے تھے اور حدیث کا درس دیتے تھے پھر وہاں سے واپس آگئے انڈیا انہوں نے ڈالوں دیبند کے اندر ایک کیکر کا دخل رگوا دیا اب مالی بڑا حیران اتنی خوصورت ملے گئے اور سہن میں اتنے خوصورت پودے لگے ہوئے پھولوں مالے اور اس کے جمعان کیکر کا درخت جس میں کانٹے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو اسی درخت کو دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں آخر اس کی کیا خاص ہو جائے تو عزیز مدین نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیعت رجوان جس طرف کے نہیں چلی تھی وہ کیکر کا درخت تھا تو میں نے دالوں دیبند کے سہن میں کیکر کا درخت اس لیے لگوایا کہ اس طرف کو دیکھ کے مجھے اپنے آقا کے یاد آیا کریں گے اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اقابلین کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی اور وہ کیسے ایک ایک عمل کو ان کے طریقے پر کرنا پندل کرتے تھے بائزیز مستامی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسل کے گزر گزرے ہیں ایک آدمی ان کی صحبت میں بیس سال رہا بعض کتابوں میں دس سال لکھا ہے بعض میں بیس سال تو بیس سال ان کے پاس رہا پھر ایک در کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دے میں واپس جاتا ہوں تو پوچھا بھی کیوں جاتے ہو کہ جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ میں رہوں گا تو آپ کی کوئی کرامات دیکھوں گا اور بیس سال میں میں نے تو کوئی کرامات ہی نہیں لیکھی اس لیے میں کہیں اور جاتا ہوں ان نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان بیس سالوں میں آپ نے مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں دیکھا فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ بیس سال میں ایک کام بھی سنت کے خلاف سے انہیں نہیں دیکھا اس لیے جو سنت کی اس پر استقامت ہوتی ہے وہ کرامتوں سے زیادہ بڑی کرامت ہوتی ہے اللہ تعالی جس بندے کوئی چاہتے ہیں اس کو سنت کی اتباہ کی توفیق ادا فرما رہتے ہیں موسیقی